ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم تو سیدنا آدم علیہ السلام سے حضور پاک تمام ہم بھی علیہ السلام کا عدب احترام کرنے والے ہیں تمام کو سچے نسے مالنے والے ہیں ہم کسی ایک نبی کی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی حضور نبی اکرم کا گستاخی کرتا ہے اگر کوئی سیدنا آدم علیہ السلام کی کرے گا مساقلیم اللہ کی کرے گا عیساروح اللہ کی کرے گا کسی بھی نبی کا گستاخ ہے میں اسے مسلمان نہیں سمجھتا یہ امام اللہ معروف شاید نے شریف فرمائے ان سے پوچھ لیں کہ صحیح عقیدہ بالکل یہی ہے کہ کسی ایک نبی کا بھی جب گستاخ ہو جاتا ہے تو وہ نہ وہ مسلمان ہیں ایسائیہ اس کا کوئی دین مذہب نہیں جاتا ہے وہ خارج ہو جاتا ہے اللہ اور نبی اور رسولوں کی نظر سے گر جاتا ہے وہ میرے روحانی مرشد ہیں انبیاء علیہ السلام کو میں اپنا روحانی پیر مانتا ہوں اور اسی لئے میرا عقیدہ ٹھیک ہے اسی لئے وہ میری دستگیری کر رہے ہیں اسی لئے وہ اپنی زیادتوں سے نواز رہے ہیں اگر ہمارا یہ عقیدہ رہا ہوں تو پھر یہ عطا ہے اور یہ دستگیری نہ ہوتی ہے